بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پینلت ٹی وی سے میں ہوں ابو جرگ فاری آپ نے بہت ساری موبائل کمپنیوں کے نام سنے ہوں گے جن میں نوکیا ہے سامسنگ ہے آئی فون ہے میٹرولا ہے آل جی ہے سونی ہے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جیسے ٹیٹا ہے انیو ٹوٹا تک کارے بناتی ہے یہ کمپنیاں اصل میں پہلے کس لیے بنی تھی کیا بناتی تھی نوکیا کمپنی اصل میں کیا بناتی تھی آل جی کیا بناتی تھی یہ شروع میں کوئی الیکٹونک کمپنیاں نہیں تھیں یہ کچھ اور ہی بناتی تھی یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے یہ کمپنیاں کیا کام کرتی تھی نوکیا کمپنی در حقیقت موبائل فون نہیں بلکہ ٹائلٹ پیپر بناتی تھی آج کل کا دور برانڈ کا دور کہلائی جاتا ہے جہاں پر ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور برانڈ کا انتخاب کریں اور برانڈ کے یہ نام ہی ان پر اعتماد کا ثبوت ہوتے ہیں مگر اس حقیقت سے کم ہی لوگ واقف ہیں کہ جن مشہور برانڈ کی اشیاء کو ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے خیدتے ہیں اپنے آغاز میں وہ کمپنیاں کیا بنانے کیلئے قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے تحقیق کے بعد ان تمام مشہور کمپنیوں کے سب سے پہلے بنائے جانے والے پروڈکٹ کے بارے میں دنیا کو بتا کر ایک حیرت میں ڈال دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ معلومات آپ کے لئے نئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم رکھتے ہیں سونی کمپنی کو سونی کمپنی الیکٹونک کے لئے اور خاص طور پر ٹی وی اور سکرین کے لئے اور موبائل کے لئے کامرے کے لئے ایک قابل اعتماد نام ہے دنیا میں آج بھی سونی کا موبائل انتہائی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے اور قیمت کے لحاظ سے یعنی پرائس کے لحاظ سے بھی یہ شاید بہت مہنگا موبائل ہے یہ سونی سامسنگ سے بھی مہنگا ہے اور سونی کے جو جدید موبائل ہیں وہ سامسنگ اور آئی فون سے بھی مہنگے ہیں اس کے کامرے دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور تقریبا ہر یوٹیوبر ان کے کامروں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے کامرے چاہے موبائل میں ہوں چاہے ویسے کامرے بنے ہوں ہینڈی کام ہوں یہ دنیا میں مشہور ہیں اس کے بعد اس کی لسی ڈی آتی ہیں یہ دنیا میں بہت زیادہ بزنس کرتی ہیں سونی کی کمپنی الیکٹرونک کے لئے خاص طرح ٹی وی اور سکرین کے لئے قابل اعتماد نام ہے 1946 میں جب یہ سونی کمپنی قائم کی گئی تو جو سب سے پہلا الیکٹرونکس پروڈکٹس اس کمپنی نے بنایا وہ نہ تو ٹی وی تھا اور نہ ہی موبائل فون بلکہ اس کمپنی کا بنایا گیا پہلا پروڈکٹ ایک الیکٹیکل رائس ککر تھا جو کہ بجلی کے ذریعے چاوال پکاتا تھا آپ اندازہ لگائیں اس کمپنی نے کتنی ترقی کی ایک رائس ککر سے لے کے آج یہ کمپنی دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے اور ہر سال بہت بڑا بزنس بھی کرتی ہے دوسرے نمبر پہ نوکیا کمپنی ہے نوکیا کمپنی کا نام آتے ہی سب کے ذہن میں موبائل فون کا خیال آدھاتا ہے انڈرائیڈ فون کے آنے سے قبل نوکیا موبائل فون بنانے کی نوکیا فون بنانے کی نوکیا دنیا کی بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا یعنی نوکیا فون جو کمپنی ہے اسی کے پاس ہی صرف موبائل ہوتے تھے یا میٹرولہ ہوتے تھے اس کے علاوہ بہت کم موبائل مارکٹ میں دستیاب تھے موبائل فون کے پہداری کا یہ عالم تھا کہ یہ فون اگر کسی اونچی جگہ سے گر بھی جاتے تو وہ نہ تو وہ ٹوڑتے تھے اور نہ ہی خراب ہوتے تھے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان کو ہم کھوتا سٹ بھی کہتے تھے اس کے مختلف مادل حال فرد ہر فرد نے کبھی نہ کبھی ضرور استعمال کیے ہوں گے مگر اس کمپنی کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی جب اٹھارہ سو پین سٹھ میں قائم کی گئی اور اس کا نام ریجسٹر کروایا گیا تو یہ ایک کاغذ بنانے کی فیکٹی تھی اور اس کا سب سے پہلا بنایا گیا اپراڈک ٹائلٹ پیپر تھا اس کمپنی نے کتنی ترقی کی اس پر غروج و زیوال بھی آئے ایک دفعہ یہ کمپنی بلگیٹ نے خرید لی تھی نوکیا کمپنی کا نام نشانی مٹ گیا تھا لیکن کچھ عرصے کے لیے اس سے مہادہ ہوا تھا اس کے بعد دوہزار سولہ میں دوبارہ یہ مارکیٹ میں آئی اس نے پھر سے موبائل بنانا شروع کر دیے ہیں لیکن آج کمپنی وہ مقام پیدا نہیں کر سکی جو پہلے اس کا مقام تھا اس سے اگلا نمبر سامسنگ کمپنی کا ہے سامسنگ کا موبائل دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں مارکیٹ کے لحاظ سے آئی فن کے بعد سب سے بڑی سیل سامسنگ موبائل کی ہوتی ہے سامسنگ کا نام سنتے ہی امارہ جان میں صرف فون کی بات ہوتی ہے بات فون کی ہو یا سکرین کی عوام کا اعتماد وقت کے ساتھ سامسنگ پر روز بروز پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے سامسنگ کمپنی کے حوالے سے اگر کسی سے دریافت کیا جائے تو اس کے موبائل فون اور ٹی وی اور ال ای ڈی پر ہی اٹک جائے گی یعنی انسان کی جو دماغ کی سوئی ہے وہ اگر سامسنگ کا نام لیں تو صرف تین چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں موبائل فون ٹی وی اور ال ای ڈی ہی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمپنی صرف شروع سے یہی بناتی ہے مگر یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جنوبی کوریا کی یہ کمپنی سامسنگ برحقیقت ایک پھل اور سبزیاں ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کا نام ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیاں کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے الیکٹونکس بنا کر اور ایکسپورٹ کر کے نام حاصل کیا آپ دنیا کی الیکٹونکس میں یہ دوسری بڑی کمپنی ہے خاص طور پر موبائل میں یہ سب سے دوسری بڑی کمپنی ہے آئی فون کے بعد مارکیٹ میں اسی کا ہی نام ہے اس کے بعد اگلا الیکٹونکس سے ہٹ کر نائک ایک آپ دیکھتے ہیں بنیانی ایٹوپیاں پہنتے ہیں نائک لکھا ہوتا ہے جوتوں اور سپورٹس ویر بنانے والی اس کمپنی کے نام سے تو سب ہی واقف ہوں گے اس کے جاگرز یعنی جو کھلاری جوتے پہنتے ہیں اپنی کوالٹی کے سبب دنیا بھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں سال انیس سو چونسٹ میں اس کمپنی کا آغاز ایک چھوٹے سے جوتوں کی دکان سے ہوا جس کا نام بلیو ریبن سپورٹس تھا جو کہ جاپان سے جوتے درامت کر کے کھلاریوں میں فروخت کیا کرتا تھا مگر وقت کے ساتھ اس نے اپنے بران نائک کے نام سے جوتے بنانے شروع کر دیئے اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس سے اگلا نمبر پانٹوان نمبر ہے لمبر گنی کار کاریں لمبر گنی گاڑیوں کا مہنگا ترین بران ہے جو کہ لگزری سپورٹس کار بناتا ہے جس کو خریدنا عام فرد کے بس کی بات نہیں ہے مگر اس حوالوں سے کامی لوگ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کی گاڑیاں بنانے کے پیچھے ایک کہانی پوشیدہ ہو اس کمپنی کا مالک فیریو شو لمبر گنی کا تعلق اٹلی سے تھا اور اس کی کمپنی لمبر گنی کے نام سے ٹرٹر بنایا کرتی تھی ایک دن اس سے فیراری گاڑیوں بنانے والی کمپنی کے مالک سے اس کی گاڑی میں موجود کچھ نقاس کے حوالے سے شکایت کی جس پر اس کے مالک نے ٹریو شو کو تانوں دیتے ہوئے کہا تو تم گاڑیوں کے بارے میں کیا جانتے ہو تمہارا کام ٹرٹر بنانا ہے اور تم وہی بناو اس کی اس بات نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے ٹرٹر بنانے چھوڑ کر لغزری گاڑیوں بنانے شروع کر دیں اور اتنا کامیاد ہوا کہ فیراری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے اس سے اگلا نمبر کول گیٹ کا ہے آپ کل ہر گھر میں کول گیٹ کے ٹوٹھ ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی ہر بندہ تقریباً استعمال کرتا ہے اور ان کا استعمال عام ہے تاہم اس حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک سابن بنانے اور مومبتیاں بنانے والی کمپنی تھی جو کہ اٹھارہ سو چھے میں قائم ہوئی تھی اور اس نے ٹوٹھ ٹیسٹ بنانے کا کام صرف ستاست سال پہلے ہی شروع کیا اور آج سب سے زیادہ بکنے والا ٹوٹھ ٹیسٹ کھلایا جاتا ہے اس سے اگلا نمبر الگی کا ہے تقریباً موبائل استعمال کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ الگی بھی دنیا میں نمبر ون موبائل ہے اس کا اپنا ایک میار ہے اس کا اپنا ایک برانڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک اور الیکٹرونکس بنانے کی کمپنی جو کوئی مختلف گھرے لئے استعمال کے الیکٹرونکس بنانے کے لئے مشہور ہے در حقیقت ایک بیوٹی کریم اور پوٹھ پیسٹ بنانے کی کمپنی طرف کمپنی کے طرف پر ریجسٹرڈ ہوئی تھی اور ایک طویل وقت تک اس کا کام صرف خوبصورتی نکھارنے والی اشیاء ہی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ترقی کی اور آج دنیا کی بہترین الیکٹرونک کمپنی ہے اور پوری دنیا میں اس کا بزنس چلتا ہے بہت بڑا اس کا بزنس میں حصہ ہے اگلا نمبر ٹیٹا کا ہے ٹیٹا کرولا کسی کے پاکستان میں کم از کم ہر بچہ بوہا جگان جانتا ہے ٹیٹا کی گاریاں پاکستان بھر میں بہت مشہور ہیں اور سزوکی کمپنی کے بعد اس کی گاریاں ملک بھر میں سب سے زیادہ فرحفت کی جاتی ہیں مگر آغاز میں یہ کمپنی کتڑا بنانے کی مشین بنانے کے لئے قائم کی گئی تھی اور یہ صرف کپڑا بننے کی مشین ہی بناتی تھی تو ان باپوں کو جان کر یہ سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں کیا سیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا سیکھا ہے انسان کا آغاز جتنے بھی چھوٹا ہو لیکن اگر اس کا ارادہ مضبوط ہو تو وہ کامیاب ترین مقام حاصل کر سکتا ہے اوپر دی گئی مثالیں ایسی ہی ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ہم نے آج تک کیا بنایا ہے ہم سے مراد کس معاملہ میں ترقی کی ہے کیا ہم صرف کرپٹ ہی مشہور رہیں گے آئیں ذرا اس پر بیٹھ کر سوچیں اور اس کے لئے جو لوگ کام کر سکتے ہیں کام کریں ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باب پاکستان زندہ باب